پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان کرنے کے لیے ٹی وی پر نہیں جانا تھا قیمتوں میں اضافہ کا اعلان نے ایک اور ساتھی نے کرنا تھا وزیر خزانہ مفتا اسمائل کا ٹوئٹ لکھا کہ وزیراعظم نے فیصلہ کیا مجھے اور مصدق ملک کو ایسا کرنا چاہیے اور ناظرین مہنگائی کو پیٹرول کے بڑھتے داموں نے مزید پر لگا دیئے ہیں پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مہنگائی کو دگنا کر گیا ہے پیٹرول کی قیمت اور بڑھتی مہنگائی نے عوام کا جینہ اجیرن کر کر رکھ دیا ہے اسی حوالے سے ہماری نمائندے محمد حمزہ گلانی پیٹرول پمس سے براہ راست ہمیں عوام کے خیالات سے روشناس کرا رہے ہیں جی محمد حمزہ گلانی اس بڑھتے ہوئی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں عوام کا کیا رد عمل ہے جو بلکل مہنگائی کی شرح میں بہت تدریج اضافہ ہو رہا ہے جس کی بنیادی وجہ پیٹرول کی قیمتوں کا مسلسل بڑھنا ہے ہر مہنے پیٹرول کی نئی قیمت ہوتی ہے عوام انتہائی رشان ہے ایس آروں کے ذریعے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے دو سو ستتر روپے فی لیٹر پیٹرول کا دستیاب ہونا ایک عام آدمی کی جیب پہ انتہائی گرہ گزر رہا ہے جس کا ایک ایمپیکٹ جو ہے وہ کیریئٹ ہوا ہے لوگوں کی زندگیوں پر اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں خواہ وہ ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہو گھر میں ایک شخص جو ہے وہ اپنے کچن کے خراجات کو پورا کرنے میں ناکام نظر آتا ہے دوسری بات اگر میں کروں تو تنخوادات اپ کا بہت زیادہ متاثر ہوا ہے پیٹرول کی قیمت کے بڑھنے سے بہنگائی کا طفان آ چکا ہے میرے چاہے رکشہ ڈاور موجود ہے ہم ان سے جانیں گے یہ پیٹرول کی قیمت پڑ گئی ہے کہ اب آپ رکشہ چلاتے ہیں آپ کو بچا راجت دیئے بھائی سارا دن میں دو سو چار سو بھی بہت مشکل تھے صبح کا ناشتہ نہیں کیا بھائی ابھی تک جو ہے ایسے اسی چکر میں اللہ گھر کا پورا کر دے پھر ناشتہ بھی کریں گے ہر مہینے اگر اسی طرقے سے پیٹرول بڑھتا رہا تو آپ کا گزارت کیسے ہوگا آپ تو بھرکشہ چلانے سے کاسر ہوں گے بھائی جی یہ بند کر دیں گے اور کوئی اور دیکھ لیں گے دیکھ لیں گے کوئی اب مانگ نہیں سکتے یا یہ اور پہ کچھ کرتے نہیں سکتے مزدوری بھی نہیں کر سکتے پیٹرول کی قیمت ہے وہ اتنی بڑھ گئی ہے مہگائی اتنی بڑھ گئی ہے کہ مزور تبکہ کہہ رہا ہے کہ مزوری کرنے سے بھی کاسر ہیں یہ ایک اور بھائی میرے ساتھ ہیں آپ بائیک چلا رہے ہیں اس گریمی میں پیٹرول کتنی لمبی لائنٹر ہوتی نہیں ہے مزوری کی چلتی سے عوام روز بروز پیٹرول کی قیمت میں اضافہ سے ذہنی عذیت میں مبتلا ہو چکے ہیں حمزہ گلانی عوام کے ہمراہ موجود تھے تفصیلات بتا رہے تھے شکریہ آپ